السلام فقال اللہ علیہ وسلم و جبت محبت ملیہ متجارسین فیہا اوکم اللہ تعالیٰ علیہ السلام ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا بلاخر مجھ پہ یہ راز بھلا کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا اور یہ فطرت ہے دین اسلام کی اور یہ فطرت ہے دین اسلام کی کہ بس دلوں کی خدا نہیں سنتا میرے عزیز دوستوں اسٹیج پر تشک فرما نائی قصد احترام حضرات علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں اور پردن اشن میری ماں اور بہنگوں ماشاء اللہ آپ نے جو یہ پیروگرام منعبد کیا ہے آپ کو اس کی فضیلت کے بارے بتا دیں آپ یہاں بیٹھ کر کے ہر کی زیادہ خصوص نہ کریں آپ یہاں بیٹھ کر کے جو دین کی باتیں سن رہے ہیں یہ حمیقت میں علماء کرام سے دین سے اور دینی اداروں سے محبت کا صحوص ہے اگرچہ یہ مجلس بہت تھوڑے سے افراد پر محصر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اتعالیٰ کہ یہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بہت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایسی مجلس کے والوں کو کیا دیتا ہے اللہ کے یہاں ان مجلسوں کی اہمیت اور وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے اپنی تمام تر مصروفیاں کو چھوڑ کر کے سفر کے صعوبت کو بتاشت کر کے وہ جو دین کے لئے اکھٹا ہوتے ہیں وہ دین کے لئے جڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے لئے ضروری اور لازم یہ ہے کہ میں ان تمام سے محبت کروں اب اللہ کی محبت اور غزہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا عمل اور کیا حصلتا ہے میرا عزیز دوستو اس وقت بنا تو بیان کا موقع ہے اور عالم تاخیر کی معذرت تاخیر ہوئی کسی کام کی وجہ سے کسی مجھولی کی وجہ سے لیکن پھر بھی بڑی خوشی یہ ہوئی کہ نیٹ پہنچے لیکن آپ کے بیچ پہنچ گئے اور یہاں آ کر کے ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ صبح سے شاید یہ پروگرام چل رہا ہوگا اور آپ لوگ صبح سے اب تک جو دین کی باتیں سن رہے تھے اصل دین کی باتوں کو سن کر کے ان پر عمل کرنا ہے اگر یہ پروگرام اسی طرح پورے دین جیسے چلتا رہے پوری رات بھی چلتا رہے اور ہم سنتے رہے اور عمل کی نیت نہ کریں تو ایسے پروگرام سے کوئی فائدہ آئی جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عادن صاحب بیان کر رہے تھے ان سے بعد میں مولانا محمد عادن صاحب نے بیان کیا تو مجھے لگا کہ ان حضرات نے جو دین کی باتیں بتائیں وہ کافی ہیں اگر ہم ان کو عمل کی نیت سے سنجھیں لیکن ایک بات بتا کر کے میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا اور انشاءاللہ دعا ہو جائے میرے عزیز دوستو اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت حالات کا اعتبال سے بھی اور ہر اعتبال سے اتحاد و اتفاق کی ہے مسلمان آپ تعریف اٹھا کر کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے تو وہ آپ سے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے دشمن اسلام کے دشمن ہی کرتے رہے اور ہوتی چلی آئی ہے اس اسلام کے دشمن اب نہیں ہے بلکہ پہلے سے اسلام کے دشمن رہے ہیں فرعون اسلام کے دشمن تھا اللہ نے فرعونیت کو ختم کر دیا نمرود فرعون اس کے نمرود وہ اسلام کا دشمن تھا اللہ نے نمرودیت کو مٹا دیا ابو جہر ابو لہر اور نہ جانے کتنے اطبع و طعبع اور کتنے مکہ کے سردار ایسے رہے جنہوں نے ہر چند کوشش یہ کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے اسلام کو ختم کر دیا جائے لیکن اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے مکہ کی گلیوں میں عابد مکہ کی گلیوں میں ایک صحابی رسول کو اس وقت کے سردار ابو جہر عبداللہ بن جندان اور امیہ ابن خلف وغیرہ نے ایک کھمبے سے باندھ کر پیٹ رہے ہیں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں انہوں نے اللہ کو ایک کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اس وجہ سے وہ ان کو کھمبے سے باندھ کر پیٹ رہے ہیں ادھر سے بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سردار امیہ ابن خلف کے ساتھ آتے ہیں جو سردار پیٹ رہے تھے انہوں نے کہا کہ امیہ اپنے غلام سے یعنی بلال حفشی سے کہو کہ ان کو ماریں ہم مار مار کے تھک چکے ہیں اب اپنے غلام سے اس کی پھٹائی کراؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں کیا درست دیا کیا تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حکم ہوا کہ وہ ان کو ماریں وہ صاحبی رسول جانتے تھے کہ بلال حفشی پر ایمان میں داخل ہو چکے ہیں جب بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ درہ اٹھانے کے لیے نیچے نورتے ہیں اور درہ اٹھاتے ہیں تو ان صحابی رسول نے حضرت بلال حفشی کے کان میں کہا کہ بلال دو چار درہیں مجھے مان دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی تیرے دشمن بن جائیں ان کے اوپر بھی راز پاش ہو جائیں یہ بات کھل جائے کہ تو ایمان میں داخل ہو چکا ہے لیکن بلال حفشی کا عمل دیکھئے بلال حفشی رضی اللہ عنہ زمین پر نورتے ہیں وہ درہ اٹھاتے ہیں وہ درہیں کو اٹھاتے ہیں وہ گھواتے ہیں وہ گھواتے ہیں وہ درہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ نے ابو جہن کے چہرے پر مارا عبداللہ ابن جندان کے مارا امینی ابن خلف کے مارا جو وہاں کھڑے ہوئے تھے مرکے کے سرداد ان کو وہ درہ مارا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ خنبے سے جو بندہ ہوا ہی اکیلا ہے بلکہ بلال حفشی میں اس کے ساتھ ہو اور آن سے چاڑک سالے چودہ سو سال پہلے بلادہ حمشی نے ہمارے طاقت کا بخور اور طاقت کا مطلب سمجھایا کہ ہماری ایمان والے کی طاقت یہ ایمان والے کے لیے معامل اور مددار ہونی چاہیے لیکن آج ہماری طاقت کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے پر لگتی ہے کسی کو ستانے پر رکھتی ہے کسی کی جائدات کو چھیننے پر لگتی ہے کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے تکنے میں لگتی ہے آج ہماری طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے جبکہ بلادہ حمشی نے ہمیں طاقت کا مفہوم سمجھایا اور طاقت کا مطلب سمجھایا کہ ایمان والا ایک ایمان والے کا معاوی اور مدددار پنکر کے اتارا ہے میرے عزیز دوستو آج ہم اپنی طاقت کو اپنے بھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس میں بھائی بھائی کے پیاد ختم ہو گیا آپ اس میں محبت نہیں ہے سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے خوش آمن کروانی چاہتا ہے ناک رگڑوانی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آئے میری خوش آمن کرے بھائی اگر بھائی کو فون کرے تو فون نہیں اٹھاتا کیوں بھائی ناراض ہے دروازے پہ کھنڈی کھٹ کھٹ آئے تو دروازہ نہیں کھولتا کیوں بھائی ناراض ہے ابھی تم نے سوچا کہ ہم اللہ کی کتنے نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیوں پر صالح حال ہوگا اور آپ صحیرت اٹھائیں اور پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم صحابہ اکرام کو دی اور کیسا احزان اور کیسی قربانی کا جذبہ اور کیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے گئے ہیں اٹھائیے جنگ یرموک کا واقعہ ایک صحابی رسول نیو رویات کہ میرے بھائی جنگ یا شریک تھے وہ اس غرض سے کہ جنگ یا شہید بھی ہوئے تھے وہ کچھ زخمی بھی تھے کہ میرے بھائی زخمی ہوں گے اور انہیں وہاں پیاس کی پانی کی ضرورت ہوگی وہ مشکلہ دے کر کے جنگ کے نادار میں جاتے ہیں اللہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں اپنے بھائی کو پایا تو وہ زندگی کی آنگلی سانسوں سے لگ رہے تھے ان کا انتقال ہونے والا تھا انہوں نے کٹوروں میں پانی کیا اور اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا وہ کٹورہ ہوتوں سے لگنے والا تھا وہ کٹورہ لبوں سے لگنے والا تھا کہ قریب میں دوسرے صحابی رسول جو زخمیں پڑے ہوئے تھے ان کی طرف سے آواز آئی اللہ عطش اللہ عطش کہ میں بھی پیاسا ہوں مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے تو ان صحابی رسول نے پانی نہیں پیا اور اشارہ اپنے بھائی کے طرف کر دیا کہ پہلے پانی انہیں پھلائے جائے جب دوسرے کی طرف جاتے ہیں وہ دوسرے کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی کٹورہ ہوتوں کو لگنے والا ہے تیسرے کی آواز آتی ہے اللہ عطش اللہ عطش کہ میں بھی پیاسا ہوں مجھے پانی کی ضرورت ہے آپ نے پانی نہیں پیا اور اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے پانی انہیں پھلائے جائے ایک روایت کے مطابق وہ تیسرے کے پاس گئے تو چوتھے نے اشارہ کر دیا پانچوے کے پاس گئے جب وہ ساتھوے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی ساتھوے کا انتقال ہونا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ واپس بھورت بھورٹے کہ میں چھٹے کو پانی پلا دوں وہ بھی پیاسا ہے چھٹے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے وہ واپس پانچوے کے پاس لوٹتے ہیں کہ میں پانچوے کو پانی پلا دوں وہ بھی پیاسا ہے وہ پانچوے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے اسی طرح چوتھے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے تیسرے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے پھر دوسرے کے پاس پھر آخر میں اپنے بھائی کے پاس آئے جن کے لئے پانی کا مشکزہ لے کر کے اس جنگ کے میدان میں گئے تھے کہ اپنے بھائی کو پانی پھلا دو اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے یہ اسلام یہ محبت اور یہ عیسر و قربانی اللہ کے نبی ہمیں دیکھنکے گئے ہیں قوم سا اسلام آج ہمارے بیچ ہے ہم قوم سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے باپ بیٹے سے ناراض ہے شوہر بیوی سے ناراض ہے ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے آج ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اسلام کا وہ درس اور وہ پیارا محبت دی وہ جہانہ عرب جو سیکلوں سال ان کی دشمنیاں چلتی تھی صرف اتنی سی بات پہ کہ میرے اوٹ سے پہلے تیرے اوٹ نے پانی کیوں پھی لیا در نصر یہ ان کی دشمنیاں جاری رہتی تھی لیکن اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو انہیں جنہیں جو حالہ عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا انہیں رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور وہ لڑنا بھول گئے وہ جانتی نہیں تھے لڑائی کیا ہوتی ہے ایک لانکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے لیکن کسی کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرا بھائی نہیں ہے حالہ کہ ان میں عجمی تھے دوسرے ملکوں کے تھے دوسری جگہوں کے تھے اپنے خاندان کے بھی نہیں تھے لیکن چونکہ پیار اللہ کے نبی نے ایسا باٹا تھا ایسے پیار کا درست دیا تھا تو انہیں ہی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑ کر کے آیا ہوں تو میں اپنے بھائیوں میں نہیں بلکہ غیر میں آ گیا ہوں یہ انہیں کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے بہاں انصار صحابہ جا کر کے کھڑے ہو جائے کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ جو مہاجر مدینہ کے اندر آئیں گے ہجرت کر کے وہ چاہے عجمی ہو یا وہ عجمی ہو یا وہ مصر سے آیا ہو یا افریقہ سے آیا ہو وہ ہمارے حسب نصر کا نہیں ہمارے خاندان کا نہیں لیکن وہ ایمان والا ہے وہ پہلے دور سے بھاگ کر کے اس کو ہاتھ لگا دیتے تھے وہ جس میں جس کو ہاتھ لگا دیا بس وہ اس کی جہداد میں بھی شریک ہو گیا اور اس کے مکام میں بھی شریک ہو گیا اور وہ ہر چیز میں شریک ہو گیا ایسا ہو گیا جیسا آپ کا بھائی تو میرے عزیز دوستو اس وقت بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اپنے برباد یہ خود ہم اپنے آپوں سے دیکھیں گے اور ہمیں ضرورت ہے آج کے اس طرح کے دور میں جبکہ تعلیم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج تعلیم کا پونٹ پالا ہے چاروں طرف آج تعلیمی ادارے اور تعلیمی مراکز کھلے ہوئے ہیں یونیویسٹیاں کھلے ہوئی ہیں اور اسکول اور کالیجز کھلے ہوئے ہیں آج کے اس تعلیم کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ ہمارا بچہ پہلے دیندار بن جائے اس کے بعد میں چاہے اگر ہم نے دیندار بناتے سے پہلے اس کو دنیا کی تعلیم دی ہے تو پھر اس سے کسی بھی طرح کے عیسال سواب کی امید ہرگز نہ رکھیں کیونکہ ہم نے اس کو دین سکھائے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ ان کے مستقبل کو روشن بنائیں اور ان کے مستقبل کو سوارنے میں ہم ہر طرح سے اپنے علماء کرام کا اور اپنے مساجد اور مدارس کا ہر طرح سے تعاون کریں اور ان کی مدد کریں تاکہ آنے والے وقت میں مستقبل میں جو ہمارے نونیحان اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں وہ ہمارے کے مستقبل کا شتارہ ہے ان سے اسلام محفوظ رہے گا اور ہمارے بیاد وہی ہیں جو اسلام کو ماننے والے اور ایمان کو ماننے والے ہیں جس طرح سے ہماری زندگی گزری وہ گزر گئی لیکن ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے اور ان کے مستقبل کو سوارنا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے بچے کو قرآنی تعلیم سے ہرگز محفوظ نہ رکھا جائے وہ بچہ ہو یا بچی ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو دیندار بنا جائے اس کا مزاج دینی بنے آ جائے کہ ہمارے بچے کا مزاج دینی بن جائے گا اس کے بعد پھر چاہے وہ دوکٹر بن جائے وہ ماشتر بن جائے وہ وقیل بن جائے وہ جو چاہے بن جائے لیکن ہم نے دین سب سے پہلے اس کا زندگی میں داخل کر دیا تھا اب وہ رائے راستہ ہٹے گئے تو میرے حضر دوستو اس وقت کیونکہ زیادہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے مولانا عظیم صاحب باوت براکاتوں ہوں جنہیں اس پروگرام کو سجایا ہے اور جن کی محنت کوشش اور قاوشوں کے ذریعے ہمیں ان علماء کرام کے مدار سلط حاصل ہوا ہے اور ان کی باتوں کو سننے کا ہمیں موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اخلاص اور ہاتھ طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امہم و برکت عطا فرمائے حضرت مولانا محمد ندیم صاحب کے اندر ماشاءاللہ کام تنمیقہ جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ان کی ان کے اندر ایک تڑپ ہے ایک دین کی لگن ہے کہ کس طرح سے دین کے شعبے قائم ہو جائیں اور ہمارے بچے دیندار ہو جائیں دین کس طرح سے ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائیں اور کس طرح سے ہمارے گھر اور قرآن کی تعالیم کام ہو جائیں ہمارے گھر کے اندر نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی نہ کوئی جوان نہ کوئی بڑھا ایسا باقی نہ لے جو قرآن کی تعالیم سے معلوم ہو اگر عزیز دوست کو اس نے ہمارے ضرورت ہے کہ ہر طرح سے مولانی کی باتوں کو سنیں اور انشاءاللہ عمل نہیں کریں رو عزیز دوست canard ہمارے بچوں کے دین داتے ہو اور آنے والے وقت میں ہمارے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے وہ کون سا وقت ہے نوت کا وقت ہے کہ جس وقت ہم سے ہمارے عمال کے اختیار بھی چھن جائیں گے ہمیں ایک سبحان اللہ کی بھی اجازت نہیں ملے گی اور کل برو سے قیامت جب اولین آخرین کا استعمال ہوگا نہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں نہ ہمارا مال کام آئے گا نہ دوست و احباب کا جمع غفیر ہمیں بچا سکے گا نہ یار رشتدار کام آئیں گے وہاں چند چیزیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی ایمان والے کے عمال کام آئیں گے جو عمال سالحہ ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ بکیا ہوں گے اللہ کے راستے میں مال خرچ کے ہوا کام آئیں گا اور اپنے بچوں کو جس نے قرآن کی تعلیم دی ہوگی جس نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا ہوگا وہ وہاں کام آئیں گے اور حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ ایسا تاج سجا جائے گا جو یہ چاند اور سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں اور دوپہر کے وقت میں جو یہ سورج روشن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ روشن وہ چمکدار وہ تاج ہوگا اس لئے میرے عزیز دوستو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے بچے تعلیم دین کی تعلیم سے ہرگز ایسے وقت میں محروم نہ رہیں جبکہ چاروں طرف تعلیم کا بول بالا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے واقع دعوانا محمد اللہ 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 مصنی علا